عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ SDN سٹوڈیو یعنی شارد درس نظامی سٹوڈیو کے نام سے ہم ایک نئے چینل کا آغاز کر رہے ہیں جس میں یونیورسٹی گریجوئیٹس آن لائن عالم کورس یا درس نظامی کورس یا شارد درس نظامی کورس کر سکتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس طلبہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے چینل کے اوپر مختلف طرح کے کورسز دیکھنے کو ملتے ہیں ہم کس ترتیب سے ان کورسز کو سنیں یا ہم کس طرح سے آن لائن کورس شروع کر سکتے ہیں تو ابھی تو فیلال ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا مچور ہوتے ہوتے کچھ وقت لگے گا ایک سمسٹر کم از کم لیکن یہ ہے کہ اس کا کیا کانٹنٹ ہوگا اس کے کیا سبجکس ہوں گے شارد درس نظامی کورس کے یا اس کا کیا سلیبس ہوگا یا اس کے اندر جو ایویلویشن کا پروسیجر ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا تو اس کے بارے میں ہم یہ ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہے ہیں طالبہ کے لئے تو سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں شارد درس نظامی کورس فار یونیورسٹی گریجوئیٹس ایک ویب سائٹ ہے یہ ہماری اپنی ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کو ہم لنک کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ کیونکہ اس ویب سائٹ کے اوپر ہم پھر میٹیرل رکھیں گے جیسے سلائیڈ وغیرہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ لیکچرز کے ریفرنس بوکس وغیرہ اس کے بعد یوٹیوب چینل ایس ٹی این سٹوڈیو ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں ای میل ایڈریس ایس ٹی این سٹوڈیو ٹوینٹی ٹوینٹی اٹ جی میل ڈاٹ کام اس کے بعد نیکس سلائیڈ میں ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سبجکس ہیں جو ہم اس عالم کورس میں یا شارد درس نظامی کورس میں پڑھیں گے یہی سبجکس ہیں ٹوٹل یہی سبجکس ہیں دس بارہ جو کہ آٹھ سالہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں فرق کہاں پہ ہوگا فرق صرف اتنا ہوگا کہ جب آپ فیزیکلی درس نظامی مدرسہ میں کرتے ہیں تو وہاں آپ بکس پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں یہاں بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور دوسرا یہ آن لائن بھی ہے ویسے ہم یہ فیزیکلی بھی اس کی کلاسز ہوتی ہیں ہماری ویکنڈ پہ ہفتہ اتوار کو یہ جو شار درس نظامی کورس ہے اسی کو ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں لیکن جو طلبہ آن لائن کریں گے دہری بات ہے وہ فیزیکل کلاس میں بھی شرکت نہیں کریں گے تو ٹائم جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے اس لئے اس میں لیکچر سسٹم ہوگا یعنی ہم وہ تمام سبجکس پڑھیں گے مزامین پڑھیں گے وہ تمام کورسز ہم اٹھائیں گے جو کہ درس نظامی آٹھ سالہ درس نظامی میں بچے اٹھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں بس ہم ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے ان کے تمام ٹاپک سے ہر کورس کے ٹاپک سے کانٹینٹ سے ہم لیکچر سسٹم کے انداز میں جو کہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے ہم گزر جائیں گے اور مطلب اس کے جو کانسپٹس ہیں وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گے تو اس میں آلم کورس میں بنیادی طور پر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک علوم آلیہ ہیں یعنی آلی علوم وہ کہیں قرآن مجید اور حدیث قرآن سے مراد کتاب اللہ اور حدیث سے مراد عام طور پر حدیث کی جو کتابیں پڑھائی جاتے ہیں جنہیں ہم سیائی ستہ کہتے ہیں سحی بخاری سحی مسلم سنن نبی دعوت سنن ترمزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ مطلب ان کی بھی منتخب سیلیکٹڈ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا نسائد دوسرا ہے علوم آلیہ آلہ آلہ کہتے ہیں ٹول کو یعنی وہ علوم جو کہ قرآن فہمینے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے انٹرپیٹ کرنے کے لیے ایک ٹول کا کام دیتے ہیں کچھ علوم تو ایسے ہیں جو کہ پریمری سائنسز ہیں پریمری سائنسز میں قرآن اور حدیث آ گیا کچھ سائنسز ایسی ہیں یعنی اسلامی سائنسز جو کہ سکینڈری اسلامی سائنسز ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں پھر علوم لغت ہیں یعنی لغت سے متعلقہ علوم اور اسی طرح علوم اصول ہیں اور پھر علوم فکھ ہیں یہ تین طرح سے اس کی کیٹیگری ہے نیکسٹ ہم انہی تین علوم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ملا کہ یہ بارہ علوم بن جاتے ہیں جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ بارہ علوم ہیں قرآن اور حدیث کو ساتھ ملا لیں تو چودہ علوم ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ علوم لغت میں اور نہاو سرف مارفالوجی اور نہاو سنٹیکس بلاوت علم بلاوت ریٹورک اور اس کے بعد تیسرا علم جو ہے وہ علوم لغت میں منطق ہے لاجک اور چوتھا علم عربی عدب لٹریچر تو علوم لغت چار قسم کے لغت سے یعنی لغت سے مراد عربی زبان سے متعلقہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اس میں سرف و نہاو یعنی عربی گرامر ہو گئی مارفالوجی اور سنٹیکس ہو گیا جن لوگوں نے انگریزی کی گرامر پڑھی ہے ان کو یہ الفاظ سمجھ میں آئیں گے دوسرا بلاغت ہو گئی علم بلاغت یا بلاغت قرآن ریٹورک جسے ہم کہتے ہیں تیسرا منطق ہو گئی لاجک لاجک کا تعلق بھی علم لغت سے ہے اور چوتھا جو ہے وہ عربی عدب یعنی عربی لٹریچر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مطلب عربی شاعری بھی آ جاتی ہے کچھ سیلیکٹڈ پارڈ اس کے سبا مولکات وغیرہ کے یا پھر اس میں کچھ عربی نصر بھی آ جاتی ہے تو یہ ہو گیا علوم لغت چار قسم کے جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی شار درس نظامی میں ان علوم سے گزارا جائے گا یا گزارا جاتا ہے نیکس کیا ہے علوم اصول علوم اصول میں چار قسم کے علوم ہیں عقیدہ اصول تفسیر یعنی اصول تفسیر سے مراد قرآن مجید کو انٹرپیٹ کرنے کے جو پرنسپلز ہیں اور اصول فق یعنی اسلامی جورس پرودنس پرنسپلز آپ اسلامی جورس پرودنس یعنی فق سے مراد دیپ انڈرسٹیننگ کے اس سے مراد کیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے پرنسپلز کیا ہے اصول فق سے مراد اصول فقل کتاب تو اصول تفسیر کا تعلق صرف قرآن مجید سے ہے اور اصول فق کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور حدیث کے فہم سے بھی ہے اس کی انڈرسٹیننگ سے بھی ہے نیکس کیا ہے اصول حدیث اصول حدیث کا تعلق اس سے ہے کہ وہ پرنسپلز جن کا تعلق حدیث سے ہے جن کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایتھنٹک حدیث ہے اور یہ ایتھنٹک نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ ویک رپورٹ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے تو چار جو ہے وہ اصول کے علوم ہو گئے چار لغت کے علوم ہو گئے یعنی عربی گرامر بلاغت منطق اور عربی عدب اور چاری اصول کے علوم جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں عقیدہ اصول تفسیر اصول فق اور اصول حدیث آٹھ علوم ہو گئے پھر اس کے بعد آگے آپ آ جائیں تو دو علوم کا تعلق فق سے ہے اس میں ایک کمپیرٹیف فق یعنی عام طور پر مدارس میں ہنفی مدارس میں تو فق ہنفی پڑھائی جاتی ہے یا شافی مدارس میں فق شافی پڑھائی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر شارد درست نظامی میں ہم کمپیرٹیف فق پڑھیں گے جس میں حملی شافی مالکی ہنفی اور اہل حدیث پانچ فقیں جو ہے جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ فتح اسلامی ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے دوسرا وراثت لاف انہیریٹنس تو یہ ان ٹوٹل بارہ مزامین ہیں جن کا ہم شارد درست نظامی میں مطالعہ کریں گے یا آپ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مطالعہ کریں گے یہ تو تھا سبجکس کہ سبجکس کون سے ہیں جو ہم پڑھیں گے بارہ سبجکس کا تعلق علومِ آلیہ سے ہے جو ایک ٹول کا کام دیتے ہیں اور دوس سبجکس جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں جو پرامری سورسز ہیں اسلام کے تو یہ ان ٹوٹل کتنے ہو گیا ہے چودہ چودہ مزامین ہو گیا ہے چودہ کورسز ہو گیا ہے جیسے کوئی بچہ یونیورسٹی میں گریجویشن کرتا ہے وہ تو چار سالوں میں جب بی ایس کرتا ہے تو وہ ہر سمسٹر میں پانچ کورسز اٹھا رہا ہے تو اگر اس کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں آٹھ سمسٹر ہیں تو کم از کم اس کے فورٹی ایٹھ کورسز تو بن جاتے ہیں تو یہاں پہ ان ٹوٹل ملا کی جو ہے وہ فورٹین کورسز ہیں فورٹین کورسز ہیں درس نظامی میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی آٹھ سالہ درس نظامی میں وہ ایک کورس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں مطلب پہلے اس کو پرائمڈی لیول پہ پڑھتے ہیں پھر انٹرمیڈی لیول پہ پڑھتے ہیں پھر ایڈوانس لیول پہ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے وہ سال ان کے زیادہ لگتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے نساب یعنی سلیبس کیا ہوگا سبجکس پھر اس کے بعد کیا ہے نساب کیا ہوگا یہ اس شار درس نظامی کا تو اس میں پہلا سمسٹر جو ہے اس میں چار سبجکس ہیں ایک عقیدہ عقیدہ جو ہے اس میں ہم ارکان ایمان پڑھیں گے ارکان ایمان سے مراد اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ جو بنیادی ایمانیات ہیں کیونکہ ہمارا فنڈمنٹل لیول کا کورس ہے تو ہم اس میں ان کو پڑھیں گے عقیدہ کی مختلف کتابوں کو ہم کنسلٹ کریں گے کوئی ایک سپیسفک کتاب کو نہیں دیکھیں گے پھر اس کے بعد وہ ہم ریفرنس بک میں ان کا تذکرہ کر دیں گے نیکس کیا ہے پہلے سمسٹر میں ہم اصول حدیث پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ عقیدے کے لیکچر اٹھائیں پھر اس کے بعد آپ اصول حدیث کے لیکچر اٹھائیں ٹھیک ہے اور اصول حدیث میں جو کتاب ہے من اتیب المنح اس کو آپ گوگل کریں گے تو کتاب و سنت کتاب و سنت ڈاٹ کام آن لائن اردو بکس کا بہت بڑا انسائیکلو پیڈی ہے وہاں آپ من اتیب المنح لکھیں گے اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے گا یہ بیسیکلی مدینہ یونیورسٹی میں یعنی وہ یونیورسٹی جو کہ مدینہ منورہ میں ہے جامعہ الاسلامی ہے اسلامی یونیورسٹی وہاں کے مساب میں ہے یہ کتاب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو اصول حدیث میں ہم یہ کتاب پڑھیں گے من اتیب المنح مدینہ یونیورسٹی کے دو اسادزہ نے اس کو کمپائل کیا مرتب کیا تیسرا جو سبجیکٹ ہے کورس ہے پہلے سمسٹر میں وہ ہے اصول فق پرنسپل ذائف اسلامی جورسپروڈنس اس میں جو کتاب ہے اصول فق پر ایک نظر آسیم الحداد صاحب کی آسیم الحداد صاحب بسیکلی جماعت اسلامی نے رہے مولانا مدودی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے علیہ الرحمہ اور اہل ادیس مکتب فکر کی طرف ان کا جو ہے وہ جھکاؤ تھا تو ان کی کتاب ہے اصول فق پر ایک نظر چوتھا جو کورس ہے پہلے سمسٹر میں وہ ہے فق اسلامی یعنی کمپیرٹیف فق جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں سید سابق کی کتاب ہے فق السنہ سید سابق جو ہے یہ بسیکلی شافی المسلک عالمی دین ہیں اور ان کا تعلق الاحوان المسلمون سے تھا مصر کی ایک تحریک تھی تو شافی المسلک تو ہیں لیکن بہت زیادہ سٹک نہیں ہیں اپنے مسلک میں بعض اوقات امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں پریفر کر دیتے ہیں مطلب جھکاؤ نہیں ہے ان کا کسی خاص طرف تو اس لیے ان کی کتاب کو ہم نے نساب میں رکھا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ پر مل جائے گا تو یہ ہو گیا پہلا سمسٹر یعنی پہلے سمسٹر میں چار سبجکٹ ہو گئے اور آپ نے اسی ترتیب سے لینے پہلے عقیدے عقیدے کا سبجکٹ اٹھائیں پھر اس کے بعد اصول حدیث کا سبجکٹ اٹھائیں پھر اس کے بعد اصول فقہ کا سبجکٹ اٹھائیں پھر اس کے بعد فقہ اسلامی کا سبجکٹ اٹھائیں اس کے بعد دوسرا سمسٹر ہے اس میں بھی چار کورسز ہیں جیسا کہ پہلے سمسٹر میں چار کورسز آپ نے ایک ترتیب سے اٹھانے ہیں اور اب دوسرے سمسٹر میں جس ترتیب سے آپ نے چار کورسز اٹھانے ہیں وہ یہ ترتیب ہے سب سے پہلے عربی گرامر کا کورس آپ نے اٹھانا ہے یعنی سرف ناف کا اس میں جو کتابِ آسان عربی گرامر تین حصے ہیں یہ لطف و رمان خان صاحب نے اس کو کمپائل کیا یہ بیسیکلی کتاب بہت آسان انداز میں لکھی گئی ہے یہ صرف نام کی آسان نہیں ہے ویسے آسان ہے جس طرح کی کتابِ مدارس میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں وہ بہت مشکل اور دقیق ہوتی ہیں یعنی اپنے اسلوبِ بیان کے اعتبار سے یہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب تھے جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن بھی رہے بہت بڑا نام ہے ان کا قرآن فہمی میں قرآن ایک سائنسز میں خاص طور پر عربی گرامر میں بھی ان کے بیسیکلی نورس تھے جن کو ان کے ایک شاگل لطف و رمان خان صاحب نے کمپائل کیا اور پھر ڈاکٹر سرار صاحب علیہ الرحمہ ان کے قرآن اکیڈمی میں چونکہ وہ پڑھاتے تھے تو انہوں نے اس کو پبلش کیا یہ بھی آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ پہ یا تنظیم جو ڈاکٹس آپ کی جو تنظیم ڈاٹ او آر جی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو یہ تینوں اسے پی ڈی ایف میں مل جائیں گے نیکس کیا ہے بلاغت بلاغت سے مرد بلاغت قرآن تو اس میں جو کتاب ہے اجرائے بلاغت قرآن یہ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی یہ اردو کے اندر ہے تو دوسرا آپ یہ کورس اٹھائیں اس کو سنیں اس کے لیکچرز ہم نے اپلوڈ کر دیئیں اب یہ جو ریفرنس بکس ہیں ضروری نہیں کہ استاذ اس تک محدود رہے لیکچر سسٹم کا مزہ یہ ہی ہوتا ہے کہ استاذ کے پاس بہت گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کتاب کی اوپر پلس مائنس کر سکے نیکس جو آپ نے کورس اٹھانا ہے دوسرے سمسٹر میں وہ اصول تفسیر اور اس میں کتاب ہے یہ عربی میں ہے تحریر فی اصول تفسیر لیکن ہم نے اس کے لیکچر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ہمارے نام سے ہے ڈاکٹر آفیز محمد زبیر کے نام سے ہے لیکن ابھی ہم اس کو اس ڈین سٹوڈیو کا جو چینل ہے شاہد درس نظامی کا جو ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے اس پہ بھی ہم ابھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے نیکس چوتھا کورس جو آپ نے دوسرے سمسٹر میں اٹھانا ہے وہ ہے منطق لاجک لاجک میں جو کتاب چاہ آپ کو کہنا چاہیے رسالہ منطق یہ کتاب تو نہیں ہے چھوٹا سا کتاب چاہ رسالہ منطق اس کو آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا اردو میں گوگل کریں تو یہ دوسرے سمسٹر کے چار کورسز ہیں اسی طرح سے تیسرے سمسٹر جو ہے اس میں آپ سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھائیں اور اس میں جو ریفرنس بک ہے اسلام کا قانون وراثت اس کو آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی اس کے بعد دوسرے نمر پہ عربی عدب اس کے لیکچرز ابھی ہم نے اپلوڈ نہیں کیے تو یہ مولانا علی میا کی کتاب ہے علی الرحمہ کی مختارات من عدب العرب تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے اس کے بعد تیسرے نمر پہ ایک علم کلام ہے یعنی عقیدے کے علاوہ ایک بحاث علم کلام جسے ہم تھیالوجی کہتے ہیں الہیات کہتے ہیں تو زیادہ تر کیونکہ حصہ اس میں الہیات کا ہی ہوتا ہے اگرچہ علم کلام کے موضوعات اس سے بھی وسیع ہیں تو یہ علم کلام میں ہم شرع عقیدہ تحاویہ اور اس میں اسلامی نظریہ حیات یہ ہماری اپنی کتاب ہے تو یہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یا ہماری کتاب یہ جو اسلامی نظریہ حیات ہے یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی چوتھا جو ہے وہ وہ ابھی ہم نے ریکارڈ کروانا ہے چوتھا سبجک جو ہے وہ ہے محاضرات کے عنوان سے اس میں سے کچھ لیکچرز محاضرات کا مطلب ہے لیکچرز وہ ہم نے ریکارڈ کروا دی ہیں جیسے اصول لغت اصول سیرت وغیرہ یہ اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ البتہ یہ کہ اصول تاریخ وغیرہ پہ ابھی کچھ اور لیکچرز ہم ریکارڈ کروائیں گے تو یہ اس ترتیب سے آپ نے یہ بارہ جو ہے وہ سبجکس ان کا آپ نے مطالعہ کرنا یا آپ نے ان کو اٹھانا ہے تو اب محاضرات کا عام طور پہ ویسے احتمام نہیں کیا جاتا درس نظامی میں جو مدارس میں کروایا جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو علیدہ سے خاص صور پہ اس کو ایڈ کی ہے تاکہ جو تھیٹ آپ نے روایتی علم حاصل کیا ہے اس کی آپ ان محاضرات کے ذریعے سے اپلیکیشن بھی کچھ کرنا جو ہے وہ سیکھ سکیں اگرچہ ہر سبجک میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف تھیری نہ پڑیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیٹ بھی کریں یہ ہماری کوشش ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم دوبارہ آ کے محاضرات میں چیزوں کو جو ہے وہ بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ تو تھا سلیبس کیا ہے نساب کیا ہے تو پہلے ہم نے ٹاپک سبجکس دیکھے پھر ہم نے سلیبس دیکھا اشار درس نظامی کا اب اس کے بعد یہ ہے چوتھے سمسٹر ہے چوتھے سمسٹر میں ہم جو ہے وہ قرآن مجید پڑھیں گے دس پارے اور حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے منتخب عباب کا مطالعہ تو قرآن مجید کی سرفی اور ناوی اور لغوی تحلیل یعنی گرامٹیکل انیلیسس جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن کا لفظی ترجمہ گرامر ہم نے پڑھ لی نا تو اب عربی گرامر کو قرآن کے ٹیکس پہ اپلائے کریں گے بلاغت پڑھ لی بلاغت کو اپلائے کریں گے اصول تفسیر پڑھ لی اصول تفسیر کو اپلائے کریں گے اصول فق پڑھ لیا اصول فق کو قرآن پہ اپلائے کریں گے یہ علوم پہلے اس لئے پڑھے ہیں کہ پھر ان کو قرآن پہ ہم اپلائے کریں ان کی اپلیکیشن بھی ہم سیکھیں یہ قرآن کے مطالعے میں ہم کریں گے تو چوتے سمسٹر میں قرآن مجید کے دس پارے ہیں اور حدیث کے منتخب جو ہے وہ چپٹرز ہوں گے سیلیکٹڈ چپٹر ہوں گے سیاہ ستہ میں سے جیسے بخاری میں سے کچھ ہو گیا یا اس طرح سے ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ پانچمہ سمسٹر ہے تو اس میں بیس پارے ہیں قرآن مجید کے اور حدیث شریف کے منتخب عباب کا مطالعہ تو یہ اس طرح سے ہر سمسٹر چھ ماہ کا ہے اڑھائی سال میں یہ کورس انشاءاللہ سے مکمل ہوگا فیزیکلی ہمارا ابھی تیسرا سمسٹر چل رہا ہے اور چوتھا سمسٹر ہمارا جنوری سے شروع ہو جانا ہے 2022 سے چوتھا سمسٹر ہمارا شروع ہوگا اور پھر جولائی سے یعنی نیکسٹ ایئر جو ہے جولائی سے ہمارا پانچمہ سمسٹر شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد پھر جنوری 2023 سے انشاءاللہ وسلم جل اللہ تعالی ہمیں صحت دے اور آفیت دے اور زندگی دے تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے مطلب یہ اسی طرح سے ریپیٹ ہوتا رہے گا پانچ اس کے جو سمسٹر ہیں ریپیٹ ہوتے رہیں گے ہر آڑائی سال بعد ایک نیا بیج آتا رہے گا لیکن ابھی ہم نے تیسری سمسٹر سے اس کا ایک تجربہ اور ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم اس کو کچھ آن لائن کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سے چوتھے سمسٹر میں ابھی نیکس سمسٹر میں جنوری سے ہم اس کو پروپر آن لائن کرنا شروع کر دیں گے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لنک کرتے ہوئے اور پھر امید ہے کہ پانچویں سمسٹر میں جا کے بہت سے تجربات کا کچھ وقت تو لگتا ہے انسان جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں مسائل آتے ہیں پھر بندہ لن کرتا ہے اس میں بہتری لے کے آتا ہے تو انشاءاللہ سے پانچویں سمسٹر تک جا کے اس میں کافی میچورٹی آ چکی ہوگی آن لائن میں الحمدللہ جو ہماری فیزیکل کلاس ہے وہ تو چلتی ہے یہاں پہ اسی جگہ پہ کلاس روم میں ہوتی ہے اور ویکنڈز پہ ہوتی ہے اور پچھلے ڈیٹھ ساعت سے چر رہی ہے اور اس میں کوئی بیس پچیس سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو آتے ہیں اور وہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں کوئی چارڈر اکاؤنٹ ہے کوئی یونیٹی نیشن میں رہے کوئی اسی طرح سے جو ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور پروفیشنلی کوئی انجینئرز ہیں اور کوئی پی ایش ڈیز ہیں پی ایش ڈیز بھی ہیں ہمارے یونیورسٹی کے کچھ پلیگز ہیں اور اسی طرح سے کوئی پی ایش ڈی کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں تو ان کے اعتبار سے ہم نے یہ ایک شار درد سے نظامی کورس ڈیزائن کیا تھا تو بہت سارے سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی جو ہمارے لیکچر سنتے تھے یوٹیوب چینل پر کہ آپ اس کو آن لائن بھی کر دیں تو اب ہم اس کو آن لائن انشاءاللہ سے کرنے جا رہے ہیں نیکس چیز کیا ہے کہ اس کی ایویلویشن کیسے ہوگی مطلب یہ تو ہے نا تو ایویلویشن میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کانٹنٹ مواد اور دوسرا ہے اس کی ایویلویشن تو جہاں تک کانٹنٹ یا مواد کی بات ہے تو کانٹنٹ جو ہے نا وہ تین صورتوں میں آپ کو مہیا کیا جائے گا یعنی سٹوڈنٹس کو ویڈیوز سلائیڈز ریفرنس بوکس یعنی ہر کورس کی ویڈیوز ہوں گی جیسا ہے کہ بلاغت قرآن کا کورس ہے اس کی دس ویڈیوز ہیں مطلب دس گھنٹوں میں ہیں جو عربی گرامر کا کورس ہے اس کی تھرٹی ویڈیوز ہیں یعنی تھرٹی آرز میں ہیں اور اسی طرح سے جو اصول فقہ کورس ہے مثال کے طور پر اس کی کوئی تیرہ چودہ ویڈیوز ہیں مطلب تھرٹین فورٹین آرز میں ہیں تو اس طرح سے ہر کورس کی ویڈیوز ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں جو اپلوڈ کی جائیں گی یوٹیوب چینل کی اوپر تو ایک تو یہ کانٹینٹ آپ کو مہیا کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے سلائیڈز ہر کورس کی سلائیڈز ہیں اگر ایک کورس میں جیسے عربی گرامر میں جو ہے وہ تیس لیکچرز ہیں یا اسی طرح سے جو ہے وہ بلاغت قرآن میں دس لیکچرز ہیں تو بلاغت قرآن کے دس لیکچرز میں ایک تو دس ویڈیوز ہیں اور دوسرا ہر ویڈیو کی سلائیڈز بھی ہیں جو اس ویڈیوز میں دکھائی گئی ہیں ساتھ میں وہ علیدہ سی پی ڈی ایف کی صورت میں وہ سلائیڈ جو ہے وہ سٹوڈنس کو مہیا کی جائیں گی وہ ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائیں گی اور اس ویب سائٹ کو لنک کیا جائے گا یوٹیوب چینل کے ساتھ اس کے بعد نیکس کے ریفرنس بکس یعنی آپ کوئی بھی سبجک اٹھا رہے ہیں تو ویڈیو لیکچرز بھی آگئے ہیں اس کی سلائیڈز بھی آگئے ہیں پھر اس کی ریفرنس بکس بھی آپ کو ملیں گے ریفرنس بکس جیسے ہم نے ابھی بتائے ہیں جیسے ہم اصول فکر پڑھ رہے ہیں تو اصول فکر پہ ایک نظر وہ بھی ہم انشاءاللہ ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے یا اس کا لنک ہم ڈال دیں گے ایک چوتھی چیز بھی آپ کو ہم میٹیریل میں دیں گے وہ ہوں گے نوٹس جو یہاں پہ سٹوڈنٹ فیزیکل کلاس میں تیار کرتے ہیں کچھ میں خود سے تیار کر دیتا ہوں تو سلائیڈز کے علاوہ نوٹس بھی جو لیکچرز کے نوٹس ہوں گے یعنی لیکچرز میں جو ترمز استعمال کی گئے ہیں خاص طور پر جو ترمینالوجی ہے جو بعض اوقات بولنے میں سمجھ نہیں آتی کہ لکھنے میں یہ کیا ہوگی تو اس کو ہم انشاءاللہ سے علیدہ سے نوٹس بھی دیا کریں گے تو یہ چار طرح سے آپ کو کانٹینٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا ایک سبجکس کے حوالے سے اس کے بعد نیکس کیا ہے کہ اس کی امتحان کا کیا طریقے کار ہوگا تو اس میں ایک تو کوئیز ہوگا ہر کورس کا ایک کوئیز ہوگا 20% اس کے مارکس ہوں گے ہر کورس کی ایک اسائیمنٹ ہوں گی اس کے 30% مارک ہوں گے ہر کورس کا ایک پیپر ہوگا اس کے 50% مارک ہوں گے یعنی comprehensive test ہوگا تو اس طرح سے ہر پیپر جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوگا تو اگر آپ کے 14 سبجکس ہیں تو 1400 ٹوٹل مارکس ہوں گے اب اس میں یہ ہے کہ کن کو ہم کوئی certificate دیں گے غیری بات ہے ہمارا کوئی certificate اس طرح کا یہ کوئی university تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کو certificate مل جائے گا تو کہیں آپ کو کوئی جواب مل جائے گی بہارل اس کا کوئی دنیاوی benefit تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اخراوی benefit ہے یا یہ کہ آپ نے کہیں کسی مستند ادارے سے پڑا ہے یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے کچھ دین کا علم حاصل کیا ہے تو اس حد تک اتمنان کے لیے یہ ایک certificate ہے مزید یہ کہ آپ آگے پڑھا سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ یا یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس میں سے آپ نے کتنا learn کیا ہے آپ اپنی evaluation کر سکیں کہ آپ نے یہ 20 سال میں کتنا سیکھا ہے تو ایک evaluation کے process آپ گزریں اور certificate حاصل کر لیں تو آپ خود بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ passing certificate اور ایک ہے participation کا certificate تو passing certificate جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے دو چیزیں ایک تو attendance 80% attendance جو ہے وہ must ہے یعنی physical class تو ہماری ہو رہی ہے اس میں تو attendance ہماری لگتی ہے online جو class ہے اس کی attendance اب زہری بات ہے فیلال تو ابھی ہم students کی اوپر ہی اس کو چھوڑیں گے فیلال شروع میں لیکن بعد میں ہم اس کا بقاعدہ ایک نظام develop کریں گے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ جیسے microsoft team کی ایپ ہے اس پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ student نے یہاں پہ lecture لیا تو اس lecture کو کتنے پرسنٹ جو ہے اگر ڈیڑھ گھنٹے کا lecture تھا تو اس نے کتنے پرسنٹ اس lecture کو سنا ہے تو بہرحال آپ اس قسم کے tools ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ student وہ lecture سنا ہے کہ نہیں سنا ہے تو بعد میں ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے تو 80% attendance جو ہے یہ ضروری ہے اگر آپ passing certificate حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کم از کم 50% marks کم از کم 50% marks آپ جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا ہوں اور اگر physically آپ نے وہ course کیا ہے تو آپ کو physical جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا certificate کے اوپر کہ physically آپ نے course کیا اور اگر آپ نے online کیا ہے تو certificate پر لکھا ہوگا کہ online آپ نے اس کو study کیا اور آپ نے اتنے marks حاصل کیا اور اگر آپ آپ کی attendance 80% نہیں ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کے marks جو ہے وہ 50% نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک certificate دیا جائے گا وہ participation کا certificate ہوگا شرکت کا certificate ہوگا اور جو کامیابی کا certificate ہے passing certificate تو وہ علم course certificate ہوگا اس کا title یعنی آپ نے شارد دستے نظامی course جو ہے وہ کیا تو یہ ایک مقتصر چی ویڈیو ہم نے بنا دی ہے کہ کس ترتیب سے آپ نے اس یہ جو sdn studio یہ جو ہم نے شارد دستے نظامی سٹوڈیو چینل بنایا ہے اس میں سے آپ نے کس ترتیب سے جہا وہ courses اٹھانے ہیں اور کون کون سی کتابیں ہیں اور خاص طور پر آپ ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کریں اور ویب سائٹ میں جا کے ایک ٹیگ ہے شارد دستے نظامی کا اس کو جا کے آپ ضرور دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے ڈاکٹر آفظ محمد زبید ڈاٹ کام تو اس میں یہ درس نظامی کورس یہ اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کورسز آگئے ہیں اصول تفسیر تقابلی فقہ بلاغت قرآن جیسے آپ نے بلاغت قرآن کو آپ کلک کیا تو اب یہ بلاغت قرآن کے لیکچرز آگئے ٹھیک ہے یہ پلی لسٹ اس کی آگئی لیکچر ون لیکچر ٹو لیکچر تھری یہ بلاغت قرآن کی پلی لسٹ بنی ہوئی ہے یہ یہاں پہ ہی جو ہے وہ اس کی ایمبیڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو پلی کر سکتے ہیں نیچے اس کی سلائیڈز ہیں یہ لیکچر ون کی سلائیڈز دی ہوئی ہیں پی ڈی ایف میں ساتھ ہی اس کے علم بیان کے نوٹس ہیں یہاں پہ ہم انشاءاللہ سے ریفرنس بک بھی ڈال دیں گے اور کچھ میٹیریل ہوگا تو اس کو بھی ہم یہاں پہ شو کر دیں گے تو اس ویب سائٹ کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ ہم اسی ویب سائٹ پہ ایویلیویشن کا بھی ایک نظام جو ہے وہ بنائیں گے گوگل ڈاٹس کے ساتھ اس کو ملا کے تو اور کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ جو ہے وہ ای میل پہ وہ کوئیسٹن کر سکتے ہیں یا ویٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ فورسط میں جو ہے وہ آپ کو رپلائے کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ